آگے دیکھئے بھئی پرافت ابن العب کا معلقہ چل رہا ہے اور آغاز کے اندر تشبیت تھی جس میں اس نے اپنی عاشقہ کے حسن و جمال کو ذکر کیا اپنی محبت کو ذکر کیا اور اس کے بعد اب وہ اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی مختلف صفات بیان کرتا چلا جا رہا ہے آجے شاعر کہتا ہے جمجمہ کہتے ہیں کھوپڑی کو بھئی سر کی جو ہڈی ہے بھئی کھوپڑی اس کو جمجمہ کہتے ہیں تو جمجمہ کسے کہتے ہیں کھوپڑی کو مِسْلُ الْعَلَاٰتِ علاق کہتے ہیں لوہار کے پاس ایک لوہے کا آلہ ہوتا ہے مضبوط ٹھوس لوہے کا بڑا سا اور اس کے اوپر وہ لوہے کو کوٹتا ہے اس کو کہتے ہیں علاق بھئی عام عربی میں اس کو سندان کہتے ہیں سین نون دال علیس نون سندان بھئی اور یہ لوہے کا بڑا مضبوط ٹکڑا ہوتا ہے بڑا سا اور لوہار لوہے کو جس لوہے کو اس نے جس کی صورت بدلنی ہے اس کو پہلے بھٹی میں خوب گرم کرتا ہے لوہے کا وہ حصہ سرک ہو جاتا ہے پھر اس سرک حصے کو اس سندان کے اوپر لاتا ہے اور بڑے سے ہتھوڑے سے اس کو کوٹتا ہے بھئی اور اس کی صورت بدلتا ہے جو صورت دینی ہو اس کو نقشہ ذہن میں آرہا ہے کہ بڑا سا لوہے کا وہ ٹکڑا بنا ہوا ہوتا ہے اور لوہے کو خوبصورت کر کے اس سندان کے اوپر وہ ہتھوڑے سے کوٹتا ہے سندان کی صورت یوں سمجھ لیں جیسے یہ اسٹری کرتے ہیں آپ بھئی اسٹری کا دیکھو نیچے والا حصہ ہموار ہے جو کپڑے کے اوپر لگتا ہے اس اسٹری کو ذرا آپ الٹا کر لیں دیکھو اب وہ ہموار حصہ اوپر آ گیا تو یہ جو سندان ہے اس کی شکل کچھ اس طرح ہوتی ہے اگلا حصہ اسٹری کی طرح کچھ گول سا ہوتا ہے لیکن اسٹری تو چھوٹی سیا وہ خوب بڑا اور خوب مضبوط لوہا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ہتھوڑے سے کوٹتا ہے لوہے وغیرہ کے حصوں کو اور ان کو برابر کرتا ہے ٹیڑا کرتا ہے جیسا موڑتا ہے جس طرف کو موڑنا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں سندان اور لغت میں اس کا معنی اردو کے اندر احرن لکھا ہے احرن علف ہا رانون احرن تو اردو میں اس کو احرن کہتے ہوں گے شیل ہے بھئی وعا یعی کا معنی ہے حفاظت کرنا حفاظت کرنا یاد کرنا اور اسی طرح اس کا معنی ہے جڑنا اور اکٹھا ہونا یہاں یہ جڑنے اور اکٹھے ہونے کے معنی میں ہے وعا یعی الملتقا ملتقا ملنے کی جگہ اس میں ذرف کا سیغہ ہے ملنے کی جگہ جڑنے کی جگہ اور یہ یہاں پر فاعل ہے وعا کا وعال ملتقا ذربہ زیدن یہ زیدن کیا ہے ذربہ کے لئے فائل اسی طرح یہاں وعال ملتقا یہ ملتقا وعا کے لئے فائل ہے الہ حرف مبردی حرف کہتے ہیں کنارے کو مبرد مبرد کہتے ہیں ریتی کو ریتی یا اسی کو کہتے ہیں رندہ بھی کہتے ہیں رندہ یہ اوزار ہوتا ہے لوہار وغیرہ کے پاس اور جس کے ذریعے وہ لوہے کو ہموار وغیرہ کرتا ہے کوئی لوہے کا تھوڑا سا کنارہ وغیرہ نکلا ہوا ہے یا کچھ تو ریتی کے ذریعے جو اس کو ہموار کرتا ہے رندہ بھی کہتے ہیں کوئی سورت ذہن میں آئی جانتے ہیں آپ جی جیسے جو پیچکاس دیکھا آپ نے پیچکاس کا ایک ہینڈل ہے اور آگے باریک سا لوہے کا حصہ ہے لیکن یہ جو رندہ اور ریتی ہے اس میں اسی طرح ہینڈل اور دستہ ہوتا ہے اور اس سے آگے جو لوہے کا حصہ ہے وہ کوئی تقریبا ایک انچ یا پونہ انچ چوڑا ہوتا ہے اور ایک فٹ تقریبا لمبا ہوتا ہے اور خوب خوردرا ہوتا ہے سورت ذہن میں آگئی خوب خوردرا ہوتا ہے تو لوہے کا اگر کوئی حصہ ٹیڑا میڑا یا کچھ ہو تو اس پر وہ اس رندے کو پھیرتا ہے اور لوہے کے ذرات اس سے علیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ ہموار اور برابر ہو جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَجُمْ جُمْتُن مِثْلُ الْعَلَاتِكَ اَنَّمَا وَعَلْمُ الْتَقَامِنْهَا اِلَىٰ حَرْفِ مِبْرَدِي اَيْوَلَهَا جُمْ جُمْ جُمْتُن یہ جمجمہ کا عطف کر لیں اطلاعو پر اور اطلاعو مقتدہ ہے خبر محضوخ ہے اَيْوَلَهَا عُنُقٌ اَطلاعو تو یہاں اسی پر عطف کر لیں یا اس کے لئے لہا الگ نکال لیں اَيْوَلَهَا جُمْ جُمْتُن اور میری اونٹنی کی ایسی کھوپڑی ہے مِثْلُ الْعَلَاتِ جو کس کی طرح ہے اَحَرَن کی طرح ہے کس کی طرح ہے میں نے بتلایا اَحَرَن کی صورت یہ اسطری کو ذرا اُلٹا کر لیں اُلٹا کر لیں تو اَحَرَن میں بھی اگلا حصہ کچھ اسطری نمہ آگے بولائی کی طرح نوکدار بنا ہوتا ہے نوکدار بنا ہوتا ہے تو دیکھو یہ وہ اُلٹنی اور حیوان کے سر جیسی مشابہت ہو گئی اس جیسی صورت بن گئی اسطری کو دیکھ لینا اسطری میں اگلا حصہ آگے کو نکلا ہوا ہے نوکدار ہے کے نہیں ہے تو اُلٹنی کا سر بھی اسی طرح ہے اس سر گردن کی ہڈی پر ہے اور آگے حصہ لمبا نکلا ہوا ہے مو وغیرہ کا تو وہی احرن اور سندان جیسی صورت بن جائے گئی ان جیسی صورت بن گئی تو کہتا ہے جم جمتن مثل العلاتی میری اُلٹنی جو ہے اس کی ایسی کھوپڑی ہے مثل العلاتی جیسے کہ احرن ہوتا ہے جیسے سندان ہوتا ہے کہ انما گویا کے وعل ملتقا منہا کہ جڑ گیا ہے اس کے جڑنے کی جگہ یعنی اس کا جڑ اس کا جڑ جو ہے وہ مل گیا ہے جڑ گیا ہے الہ حرفی می بردی ریتی کے کنارے کے ساتھ اس کھوپڑی کا جڑ کس کے ساتھ مل گیا ہے ریتی کے کنارے کے ساتھ اب اس سے شائع کی مراد کیا ہے کہنا کیا چاہتا ہے بھئی یہ تو تب ہی اصل بات سمجھ میں آئے گی اگر اونٹ کی کھوپڑی جو ہے جو ہڈی ہے اس کا مشاہدہ کیا ہو کسی نے پھر ہی بات سمجھ میں آئے گی کہ شائع کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اونٹ کے ہاں عام بات تھی وہ چونکہ اونٹ ہی ان کا سب سے بڑا خزانہ تھے اونٹوں ہی کو وہ زبا کرتے تھے انہی کو کھاتے تھے تو ان کو پوری طرح پتا تھا ان کے سر کی ہڈی کس طرح کی ہوتی ہے اب یا تو مراد یہ ہے کہ جو اونٹ کی لمبی گردن ہے اس کو ریتی کہا کیا کہا اور ریتی میں جیسے دندانے ہوتے ہیں تو اونٹ کی گردن میں بھی مہرے ہیں اونچے نیچے مہرے ہیں تو اس کو ریتی کہا اور اس گردن کے کنارے پر کھوپڑی لگی ہوئی ہے تو دیکھو الہر ہی می بردی ریتی کے کنارے پر کیا ہے ہڈ اس سر کی کھوپڑی کا جوڑ ہے سورت سمجھ میں آگئی یا تو شایر یہ کہنا چاہتا ہے یا شایر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کھوپڑی کے بھئی کھوپڑی کی ہڈی بھی ایک نہیں ہوتی اس میں جوڑ ہوتے ہیں مثلا اپنی انسانی کھوپڑی دیکھ لیں ایک سر اوپر والا حصہ جس میں دماغ ہے ایک نیچے یہ جبڑے والا حصہ یہ جبڑے والا حصہ دیکھو آپ کھاتے ہیں چیزیں چباتے ہیں یہ حرکت کرتا ہے تو یہ ان میں جوڑ ہے یہ الگ ہڈی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی طرح کھوپڑی میں اور جوڑ بھی ہوں گے تو اونٹ کی ہڈی اونٹ کے اندر ایک نیچے والا جبڑا ہے یہ الگ ہے اور یہ کہ اس کے اوپر دانس ہوتے ہیں جس کے دریئے وہ گھاس وغیرہ کھاتا ہے اور وہ دانس آپس میں جڑے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں نیچلے جبڑے میں بھی اور اوپر والے جبڑے میں بھی تو یہ دانس ہموار ہوں گے یا نا ہموار بھائی جس کے دریئے وہ گھاس وغیرہ بھی کھائے گا ضائع بھی بات ہے ہموار تو نہیں کچھ تو اونچے نیچے دانس ہوتے ہیں جب ہی وہ چیز کو کٹے گا اس کے ذریعے تو یہ دانس جو ہے کس کی طرح ہو گئے ریتی کی طرح ہو گئے کس کی طرح ریتی کی طرح تو یہ اس کی کھوپڑی اوپر جو دماغ والا حصہ ہے وہ اس نیچے والے جبڑے کے ساتھ جو ریتی کی طرح ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا ہو سکتا ہے کوئی اور جوڑ ہو کھوپڑی کے اندر جو ریتی کی طرح خوب اونچا نیچا اور نا ہموار ہو اس کے ساتھ وہ کھوپڑی جڑی ہوئی ہو بات سب کو سمجھ میں آگئی تو یہ میں نے بتلایا جس میں مشاہدہ کیا ہو اونٹ کی کھوپڑی کی ہڈی کا وہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہتے ہیں وَجُمْ جُمْتُن مِثْلُ الْعَلَاتِ كَأَنَّمَا وَعَلْمُ الْتَقَامِنْهَا إِلَىٰ حَرْفِ مِبْرَدِي بھئے جمجمتن نکیرہ آیا مِثْلُ الْعَلَاتِ یہ اس کی صفت اول ہے اور کَأَنَّمَا وَعَلْمُ الْتَقَامِنْهَا إِلَىٰ حَرْفِ مِبْرَدِي یہ سارا جملہ یہ صفت ثانی ہے جمجمتن کی نکیرہ کے بعد جملہ ہے اور نکیرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ عمومن اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت ایواللہ جمجمتن اور میری اونٹنی کی ایسے کھوپڑی ہے مِثْلُ الْعَلَاتِ جیسے کہ احرن ہوتا ہے گویا کہ اس کا جوڑ جو ہے وہ ملا ہوا ہے جوڑا ہوا ہے الَحَرْفِ مِبْرَدِي ریتی کے کنارے کے ساتھ یہ جو جمجمہ کو تشبیدی احرن کے ساتھ کس کے ساتھ احرن کے ساتھ یہ کھوپڑی کی ہڈی کے مضبوط اور سخت ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ میری اونٹنی کی جو ہڈیاں ہیں وہ بڑی ہی مضبوط ہیں احرن کی طرح مضبوط اور طاقتور ہیں یعنی خوب طاقت والی اونٹنی ہے اور مضبوط ہڈیوں والی اونٹنی ہے اور خوب سفر کرنے والی اور خوب بوجھ اٹھانے والی ہے وَخَدُّن كَقِرْتَاسِ شَآمِي وَمِشْفَرُن كَسِتِّ الْيَمَانِ قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِي خَدُّن خَد رخصار کو کہتے ہیں رخصار گال بھئی گال كَقِرْتَاسِ شَآمِي قِرْتَاسِ کہتے ہیں کاغذ کو بھئی کاغذ شَآمِي شَآمِي شَآمُوَلَا جیسے لاہوری لاہوروالا تو شَآمِي یہ حمزہ ہے بھئی شَآمِي یہ دونوں طرح بولا جاتا ہے شام کا کوئی ہو تو کہتے ہیں شامی یون یعنی مشدد بھی کبھی جوڑتے ہیں آخر میں اور کبھی اسی طرح علف پر مدہ پڑھا جاتا ہے اور آخر میں یعنی ملا دی جاتی ہے شَآمِي یہ یعنی مشدد نہیں ہے وَمِشْفَرُن مشفر کہتے ہیں اونٹ کے ہونٹ کو انسان کے ہونٹ کو عربی میں شفتن کہتے ہیں شفتن اور اونٹ کے ہونٹ کو مشفرون قَسِبْتِ الْيَمَانِ دیکھو یہ بھی شآمی کی طرح آگیا شَآمِ شَآمِ شَآمْوَالَ یَمَانِ یَمَنْوَالَ یہاں یا مشدد نہیں ہے اچھا سِبْتُن سِبْتُن کہتے ہیں گائے کا چمڑا جس کو دباغت دے کر یعنی تیار کر کے نرم کر لیا جائے جیسے آج کل آپ اُس چمڑے کی لیتر کی جیکٹیں دیکھتے ہیں بھئی دیکھو یہ گائے کا چمڑا ہے جس کو خوب نرم کر لیا جاتا ہے بلکل کپڑے کی طرح بنا لیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سِبْتُن گائے کا دباغت دیا ہوا تیار کیا ہوا نرم چمڑا اس کو کیا کہتے ہیں سِبْتُن قَصِبْتِ الْيَمَانِ جیسے کہ یمنی کا گائے کا نرم چمڑا ہو قَدُّو قَدْدَ یا قُدُّو کے معنی ہے لمبائی میں کسی چیز کو پھارنا لمبائی میں چاک لگانا کل گزشتہ سبق میں بھی آیا تھا بَنَائِقُ غُرٌ فِي قَمِيْسِ مُقَدَّدِ قَدْدَ یُقَدِدُ اور قَدْدَ یا قُدُّو کا ایک ہی معنی ہے لمبائی میں کسی چیز کو پھارنا اس میں چاک لگانا لم يُجَرَّدِ جرَّدَ یُجَرِّد کا معنی ہے بالوں سے خالی ہونا بالوں سے صاف ہونا بات سمجھ میں آگئے تو گنجے کو بھی مجرد کہتے ہیں جس کے سر پر بال نہیں ہے بال صاف ہو گئے اس کو کیا کہتے ہیں مجرد جبکہ بات روایات میں یہاں جین کے بجائے ہا آئی ہے لم يُحرَّد لم يُحرَّد حرَّدَ یُحرِد تحرید کا معنی ہے تیڑا کرنا کسی چیز کو تیڑا کرنا تو لم يُحرَّد کا معنی ہوا جو تیڑا نہیں کیا گیا تیڑا نہیں کیا گیا تو شاعر کہتا ہے وَخَدُّنْكَ قِرْتَاسِ شَآمِي وَمِشْفَرُنْكَ سِبْتِ الْيَمَانِ قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِي اَيْ وَلَحَا خَدُّنْ اس کے لئے بھی لہا نکال لیں یا اسی جمجمہ پر عاطف کر لیں ایک ہی لہا ماہ قبل میں نکال لیں وَلَحَا خَدُّنْ وَلَحَا خَدُّنْ اور میری اُنٹنی کا ایسا رخصار ہے کَقِرْتَاسِ شَآمِي جیسے کہ شامی کاغذ ہوتا ہے شام کا کاغذ کیونکہ مشہور تھا ہندہ اور اعلی ہوتا تھا اس لئے شام کے کاغذ کو بالخصوص ذکر کیا تو کہتا ہے وَخَدُّنْ اور میری اُنٹنی کا رخصار ایسے ہے کَقِرْتَاسِ شَآمِي جیسے کہ شامی کاغذ ہوتا ہے یعنی جیسے وہ کاغذ ہندہ اور ہموار ہوتا ہے اسی طرح میری اُنٹنی کے رخصار بھی کیا ہے نرم اور ہموار ہیں یعنی ان پر چھوٹے بال ہیں اور رخصار پر لمبے بال اُنٹنی کے پسندیدہ نہیں چھوٹے بال پسندیدہ ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے وَمِشْفَرُنْ اَيْوَلَّحَا مِشْفَرُنْ اسی خَدُّنْ پرہ تک ہے اور میری اس اُنٹنی کے ہونٹ ہے قَسِبْدِ الْيَمَانِ جو یمنی چمڑے کی طرح ہے یمنی نرم چمڑے کی طرح ہے جیسے یمنی چمڑا بڑا عمدہ اور عالی ہوتا ہے اس لئے اس کو ذکر کیا تو جیسے وہ نرم اور عالی اور عمدہ ہوتا ہے اسی طرح میری اُنٹنی کا جو ہونٹ ہے وہ بھی بڑا نرم ہے قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِ قَدُّنْ میں نے بتلا ہے لمبائی میں کسی چیز کو پھاڑنا اگر آپ نے اُنٹ کے ہونٹوں پر غور کیا ہو اس کا اُوپر والا جو ہونٹ ہے اس میں درمیان میں فٹن ہوتی ہے اُوپر ناک کی طرف جاتی ہے تو اُوپر والے ہونٹ کے دو حصے ہو جاتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف تو یہ جو فٹن ہے اُوپر کی طرف یہ ہے قَدُّهُ اس کی جو لمبائی کے رخ جو فٹن ہے لَمْ يُجَرَّدِ وہ مجرد نہیں ہے یعنی بغیر بالوں کے نہیں ہے اس پر بھی بال ہیں اس پر بھی بال ہیں قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِ پھر دیکھئے کیا کہتا ہے وَمِشْفَرُنْ اور اس کا ایسا ہونٹ ہے قَسِّبْ تِلْيَمَانِ جیسے کہ یینمنی کا وہ نرم چمڑا قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِ جس کی طرار جو ہے وہ بغیر بالوں کے یا جس کی تراش جو ہے وہ ٹیڑی نہیں ہے سیدھی ہے معنی سمجھ میں آگیا جبکہ بات شارحین فرماتے ہیں کہ تراش اس کی تیڑی نہیں ہے اس سے اس اونٹنی کے جوان ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لئے کیونکہ اونٹنی اور اونٹ وغیرہ جوان ہوں تو اس وقت ان کے جو یہ اوپر کے ہونٹ کے تراش جو ہے یہ سیدھی رہتی ہے ہاں جب وہ بوڑے ہو جائیں اونٹ اور یا اونٹنی وغیرہ عمر زیادہ ہو جائے تو اس میں کچھ ٹیڑا پان تھوڑا سا آ جاتا ہے تو یہ شاید کیا کہنا چاہتا ہے میری اونٹنی جوان ہے معنی سمجھ میں آگیا اچھی طرح میری اونٹنی جو ہے اس کا ایسا رخصار ہے جیسے کہ شامی کاغذ ہوتا ہے اور اس کا ایسا ہونٹ ہے جیسے کہ یمنی نرم چمڑا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ کی جو پھٹن ہے وہ ٹیڑی نہیں ہے یا اس کے ہونٹ کی جو پھٹن ہے وہ بالوں سے خالی نہیں ہے بھئی دیکھئے یہ جو قرطاس شعامی یہ خیار رکھنا یہ قرطاس ہے مضاف اور شعامی ہے مضافون الہ اور دراصل یہ شعامی اس کا محصوف محصوف ہے یعنی عبارت اصل میں یوں ہے قرطاس رجل شعامی جیسے کہ کسی شامی آدمی کا کاغذ ہوتا ہے اور اسی طرح ہے قصبت الیمانی صبت ہے مضاف اور الیمانی ہے مضافون حلے اور درمیان میں موصوف محضوف ہے یعنی یوں کہ اصل مضافلہ بیچ میں محضوف ہے قصبت الرجل الیمانی جیسے کہ کسی یمنی آدمی کا دباغت دیا ہوا نرم چمڑا سورت سمجھ میں آگئی وَخَدُّنْكَ قِرْتَاسِ شَعَامِي وَمِشْفَرُنْكَ سِبْتِ الْيَمَانِي قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِي اور میری اونٹنی کا ایسا رخصار ہے جیسے کہ کسی شامی آدمی کا کاغذ ہوتا ہے وَمِشْفَرُنْكَ اور اس کا ایسا ہونٹ ہے قصبت الیمانی جیسے کسی یمنی آدمی کا نرم چمڑا ہوتا ہے قَدُّهُ لَمْ يُجَرَّدِي کہ اس ہونٹ کی جو لمبائی میں پھٹن ہے لَمْ يُجَرَّدِي وہ بالوں سے خالی نہیں یا لَمْ يُحَرَّدِي وہ ٹیڑی نہیں ہے تو ترجمہ سمجھ میں آگیا تو یہ بس خیار رکھنا ہے قِرْتَاسِ شَعَامِي اے قِرْتَاسِ رَجُلِ شَعَامِي اور قَسِبْتِ الْيَمَانِي اے سِبْتِ رَجُلِ الْيَمَانِي تو رَجُل نکال لیں موصوف یا اتادیر نکال لیں قِسِبْتِ تَاجِرِ الْيَمَانِي جیسے کسی یمنی تاجیر کا چمڑا ہوتا ہے یا قِرْتَاسِ تَاجِرِ شَعَامِي جیسے کسی شامی تاجیر کا کاغذ ہوتا ہے اور میں نے بتلایا چونکہ شام کا کاغذ مشہور اور اعلیٰ ہوتا تھا اس لئے اس کو ذکر کیا اور یمن کا چمڑا مشہور تھا اس لئے اس کو ذکر کیا وَعَيْنَانِكَلْ مَأْوِيَّتَيْنِ اس تَقَنَّتَا بِكَهْفَيْحِجَاجَ سَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدِ عَيْنَانِ اس کی دو جو آنکھیں ہیں اَيُوَلَّهَا عَيْنَانِ کَلْ مَأْوِيَّتَيْنِ مَأْوِيَّتُن کہتے ہیں آئینے کو آئینہ شیشہ جس میں آپ اپنی صورت دیکھتے ہیں تو یہ تصنیہ ہے کَلْ مَأْوِيَّتَيْنِ اس کی دو آنکھیں کس کی طرح ہیں دو آئینوں کی طرح ہیں استقنطہ استقنطہ کا معنی ہے چھپنا پوشیدہ ہونا لیکن یہاں یہ قرار پکڑنے کے معنی میں ہے مثلا زید کسی کمرے میں چھپ گیا جب چھپ گیا تو گویا اسی میں اس نے قرار پکڑ لیا دونوں معنی قریب قریب ہیں بات سمجھ میں آگے تو یہاں استقنطہ وہ معنی قرار پکڑنے کے ہے بِقَحْفَيْ حِجَاجَ سَخْرَتِين قَحْفَيْ قَحْفُن غَار قرآن میں آپ پڑھتے ہیں اصحابِ قَحْف کا واقعہ تو قَحْف کسے کہتے ہیں غَار کو اور یہ تصنیہ ہے یہاں پر قَحْفَيْنِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا حِجَاجَ سَخْرَتِين حِجَاجُن حِجَاجُن کہتے ہیں یہ بھووں کی جو ہڈی ہے بھئی آنکھ کے اوپر اور ماتھے کے کنارے پر جو بال ہیں آپ کے یہ بال بھویں یہ جو بھویں ہیں عبرویں ہیں یہ ہڈی کے کنارے پر ہیں اس ہڈی کو حِجَاج کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حِجَاج اور یہ بھی یہاں پر تصنیہ ہے حِجَاجَئِن دو ہڈیاں اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا سَخْرَتُن سَخْرَ چَتَان کو کہتے ہیں بڑا پتھر جو چٹان بھئی قَلْتِ مَوْرِدِ قَلْتُن قَلْتُن قَاف دو نقطوں والا لام اور لمبیتا قَلْتُن قَلْتُن کہتے ہیں زمین میں یا پہاڑ میں یا چٹان میں کوئی گڑھا وغیرہ ہو یا اسی طرح بدن میں کوئی گڑھا وغیرہ ہو اس کو قَلْتُن کہتے ہیں مثلا پہاڑ میں یا چٹان میں کوئی گڑھا ہے اور بارش وغیرہ میں اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہ گڑھا کیا ہے یہ جو گہری جگہ ہے اس کو کیا کہیں گے قَلْتُن اور مَوْرِد مَوْرِد سے مَوْرِد کا معنی میں نے بتلایا تھا چشمے کو بھی کہتے ہیں وارد ہونے کی جگہ آنے کی جگہ اسی طرح راستے کو بھی کہتے ہیں شرحین فرماتے ہیں کہ یہاں مَوْرِد سے مراد پانی ہے مَوْرِد سے کیا مراد ہے یہاں بار پانی قَلْتِ مَوْرِد پانی کا گڑھا چٹان میں یا پہاڑ میں کوئی گڑھا ہے اور اس میں پانی جمع ہو گیا تو وہ کیا ہے قَلْتِ مَوْرِد پانی کا گڑھا اور یقیناً یہ پانی بڑا ساپ و شخفاف ہوگا کیونکہ چٹان پر اگر ہے چٹان سخت پتھر اور اس میں مٹی وغیرہ کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی تو پانی خوب ساپ ستھرا ہوگا جو بارش کا پانی وہاں جمع ہوا تو شاعر کہتا ہے وَعِنَا نِكَلْ مَأْوِيَتَيْنِ اسْتَقَنَّتَا بِكَافَةِ حِجَاجَ سَخْرَةٍ قَلْتِ مَوْرِدِ اَيْوَلَحَا عَيْنَانِ اور میری اونٹنی جو ہے اس کی دو ایسی آنکھیں ہیں کَلْ مَأْوِيَتَيْنِ جیسے کہ دو آئینے ہوتے ہیں دو آئینے ہوتے ہیں اسْتَقَنَّتَا ان دو آنکھوں نے قرار پکڑا ہے وہ دو آنکھیں جاگوزی ہیں کہاں پر بِكَافَةِ حِجَاجَ سَخْرَةٍ حِجَاجَ سَخْرَةٍ یاد رکھئے یہ جو حِجَاجَ کی اضافت ہو رہی ہے سَخْرَةٍ کی طرف یہ خاتم فِزَّةٍ کی قبیل سے ہے خاتم خاتم فِزَّةٍ اَيْ خَاتَمُن مِن فِزَّةٍ یہاں پر بھی اسی طرح ہے حِجَاجَ حِجَاجَ مِن سَخْرَةٍ تو وہ دو ہڈیاں کس سے بنی ہیں حِجَاجَ مِن سَخْرَةٍ وہ دو ہڈیاں عبرو کی کس کے ہیں کس سے بنی ہیں چٹان سے بنی ہیں معنی سمجھایا یعنی خوب سخت ہیں مضبوط ہیں تو کہتے ہیں استقنطہ ان دو آنکھوں نے قرار پکڑا ہے بِقَحْفَي حِجَاجَ سَخْرَةٍ چٹان کی دو عبرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں چٹان کی دو عبرو کی دو غاروں میں بھئی چٹان میں گڑھا ہے اور اس گڑھے کی کنارے کی ظاہر سی بات ہے چٹان کے تو بڑے سخت اور مضبوط ہوں گی تو یہ جو دو آنکھیں ہیں انہوں نے اس چٹان کی جو کنارے کی مضبوط کنارے ہیں اس کا جو گڑھا ہے اس کا جو غار ہے اس کے اندر ان دو آنکھوں نے قرار پکڑا ہے یعنی شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ میری جو اونٹنی کی آنکھیں ہیں جس ہڈی کے اندر انہوں نے قرار پکڑا ہوا ہے وہ چٹان مضبوط چٹان کے دو غاروں کی طرح ہے کس کی طرح ہے مضبوط چٹان کے دو غاروں کی طرح ہے جس میں یہ دو آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور قلطی موریدی کیا معنی پانی کا گڑھا یہ یا تو صفت ہے سخرتین کی یا یہ بدل ہے اس سے قلطی موریدی یہ بدل ہے سخرتین سے وہ چٹان یعنی کہ پانی کا گڑھا ترجمہ کیسے کریں گے بدل اور مبدل من ہوکا یعنی کے ساتھ سخرتین چٹان اے قلطی موریدی یعنی کہ پانی کا گڑھا وہ چٹان کیا ہے پانی کا گڑھا یا صفت بنا لو ایسی چٹان قلطی موریدی جو کیا ہے پانی کا گڑھا ہے اب پھر ترجمہ سنیں وَعَيْنَا نِكَلْ مَأْوِيَتَيْنِ اسْتَقَنَّتَا بِكَحْفَيْ حِجَاجَ سخرتین قلطی موریدی اور میری جو اونٹنی ہے اس کی دو ایسی آنکھیں ہیں قلْمَأْوِيَتَيْنِ جیسے کہ دو آئینے ہوتے ہیں اور اس گڑھے کے اندر پانی کے ساتھ آنکھوں کو تشبیح دی میری اونٹنی کی دونوں آنکھیں کس طرح جیسے جیسے دو آئینے ہوتے ہیں خوب چمک دمک اور سفی خوب چمک دمک اور ساپ ہونے کے اندر اور اس کی آنکھیں کس کی طرح ہیں اس چٹان کے گڑھے میں جو پانی ہوتا ہے جیسے وہ خوب ساپ ستھرا اور چمک دار ہوتا ہے اسی طرح اس کی آنکھیں بھی خوب چمک دار اور ساپ ہیں وعینانی کلمہ ویتینی اور میری اونٹنی کی دو ایسی آنکھیں ہیں جو دو آئینوں کی طرح ہیں یہ کلمہ ویتینی یہ پہلی صفت ہے عینانی کی اور استقنطہ آگے فیل پورا جملہ جو آ رہا ہے وہ صفت ثانی ہے عینانی کی تو میری اونٹنی کی دو ایسی آنکھیں ہیں جیسے دو آئینے ہوتے ہیں جنہوں نے قرار پکڑا ہو بیکہفہ حجاجہ سخرتن قلطی موردی چٹان تو جو ہے چٹان یعنی کہ پانی کے دو گڑھے جو ہیں ان کے دو عبرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھئی پھر سنو بیکہفہ حجاجہ سخرتن قلطی موردی انہوں نے قرار پکڑا ہے کہاں پر بیکہفہ حجاجہ سخرتن چٹان یعنی پانی کے جو دو گڑھے ہیں ایسی چٹان جس میں پانی کے دو گڑھے ہیں اس کی عبرو کی دو ہڈیوں کے دو غاروں میں ان آنکھوں نے قرار پکڑا ہے بھئی مانا اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو گویا شاعر نے آنکھوں کو ساتھ ستھرا اور چمکدار ہونے میں آئینے اور پانی کے ساتھ تشبیح دی آئینہ اور وہ پانی جو چٹان کے گڑھے میں ہو اس کے ساتھ تشبیح دی اور اس آنکھ کی جو ہڈی ہے عبرو کی جو ہڈی ہے اس کو تشبیح دی سخت چٹان کے ساتھ سخت اور مضبوط ہونے کے اندر بھئی ہے اچھا میں نے آپ کو بتلایا حجاجہ سخرتین کہ یہ اضافت جو ہے خاتم فزتین کی قبیل سے ہے خاتم فزتین کا کیا مانا خاتم من فزتین یعنی چاندی سے بنی ہوئی انگوٹھی تو یہاں بھی حجاجہ سخرتین یعنی وہ عبرو کی جو تو ہڈیاں ہیں وہ کس سے بنی ہوئی ہیں چٹان سے بنی ہوئی ہیں یعنی بڑے پتھر سے بنی ہوئی ہیں سخرتین کا مانا چٹان ہے بڑا پتھر تو بڑے پتھر سے بنی ہوئی ہیں اور قلتی موردی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ صفت ہے یا بدل ہے کس سے سخرتین سے سخرتین ایسی چٹان قلتی موردی جو پانی کا گڑھا ہے جس میں شدات وغیرہ ہے اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو یہ صفت ہے اور یا پھر اس کو بدل بنائیں سخرتین چٹان ہے پتھر ہے قلتی موردی ایسا پتھر جو پانی کا گڑھا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ترجمہ کیسے کریں گے ذرا پھر ترجمہ دیکھ لیں ذرا اور بہتر انداز میں وَعَيْنَا نِكَلْ مَأْوِيَتَيْنِ اور میری جو اونٹنی ہے اس کی دو ایسی آنکھیں ہیں جیسے کہ دو آئینے ہوتے ہیں استقنناتا ان دونوں آنکھوں نے قرار پکڑا ہے یعنی موجود ہیں کہاں پر بِكَحْفَيْ حِجَاجَ سخرتین قلتی موردی ایک پتھر توجہ ہے قلتی مورد کیا بنا رہے ہیں بدل بدل کا ترجمہ کس سے کر لیں گے یعنی کے ساتھ سخرتین ایک پتھر یعنی کہ پانی کے گڑھے کا جو پتھر ہے اس سے بنے ہوئے دو آبرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں وہ آنکھیں انہوں نے قرار پکڑا ہوا ہے یعنی موجود ہیں کہاں پر ایک پتھر بلکہ بدل کو ذرا چھوڑ دیں پتھر کی بنی ہوئی آبرو کی دو ہڈیوں کے دو غاروں میں بھی کافہ ہی جا جائے سخرتین پتھر کی بنی ہوئی دو آبرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں وہ آنکھیں موجود ہیں پتھر یعنی کہ قلتی موردی یعنی کہ پانی کا پانی کے گڑھے کا پتھر جو ہے اس کے دو آبرو کی ہڈیوں کے دو غاروں میں وہ آنکھیں موجود ہیں انہوں نے قرار پکڑا ہوا ہے مانا سمجھ میں آگیا اچھی طرح چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت سیدو الکلام سیدو الکلام سیدو الکلام سیدو الکلام